بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف ماچی ماچی اور جنیور دونوں ایک ہی شخص کے لئے عموماً استعمال ہوتا ہے یہ ذریعی مزدور کا کام بھی انجام دیتا ہے یہ کٹائی دھان کی پنیری لگانے والا مزدور بھی ہے لیکن ماچی پنجاب میں خان سامہ اور اس کی بیوی دایا کا کام کرتے ہیں تنور جہاں کسان گرمیوں میں اپنی روٹیاں پکاتے ہیں تقریباً ہمیشہ مسلمانوں کے لئے ہی ماچی ہندووں کے لئے جنور چلاتا ہے اسی طرح کچھ علاقوں میں یہ لکڑ ہارا بھی ہے یہ دیرہ جات میں کہیں کہیں ماچی یا منجھیرہ کہلاتا ہے خاص کر جب وہ مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ ہو اور سندھ میں بھی اسی صورت میں ماچی کہلاتا ہے دیرہ جات میں ماچی خود کو جاٹ بتاتے ہیں درین اور تاڑو پہاڑی علاقوں میں پائی جاتے ہیں ان میں درین مسلمان اور تاڑو یہ مہانہ بھی ہے کہلاتے ہیں اور سندھ سکرت میں ان کے معنی دریا کا دہانہ بھی ہے چوہان چوہان ایک مرکزی راجبود قبیلہ ہے یہ چھتیس حکمران نسلوں میں شمار ہوتا ہے تاڑ کے مطابق چوہان ساری راجبود نسل میں سے سب سے زیادہ بہادر ہے ہندوستان کے آخری حکمران پرتھوی راج کا تعلق بھی اسی سے تھا لگتا ہے کہ ان کا صدر مقام دار الحکومت دہلی سے منتقل ہونے سے قبل جے پور میں سامبر اور اجمیر ان کا وطن تھا کہا جاتا ہے کہ دہلی سے نکالے جانے کے بعد وہ جمنہ کے اس پار سامبر یا سبل میں مرادہ بات چلے گئے ان کا سب سے زیادہ اندراج کرنال اور امبالہ کے ازلا میں ہوا امبالہ کے چوہان سورج بنسی نسل ہونے کے دعویدار ہیں اس زیادہ میں ان کی ایک سو انتر دہاد ہیں اور اپنا شجرہ یوں بتاتے ہیں کہ راجہ نانک راو بن رلاکون بن نتھا بن سد من نتھا کی اولادوں نے کولی راجبود کو تنگری سے باہر نکالا سب مل کے بیٹے تلوک چند کی اولاد سب مل کے بیٹے تلوک چند کی اولاد ایک سو انانویں دہات میں سے چوراسی کی مالک بنی جبکہ سب مل کے دوسرے بیٹے مانک چند نے اسلام قبول کیا اور باقی پچاسی کے دہات لے لئے تلوک چند کی آٹھویں پیڑی میں جگجیت گرو گونت سنگھ کا مخالف تھا اور ستارہ سو چھپن میں اس کا پوتا فتح چند اپنے دو بیٹوں بھوپ سنگھ اور چوہٹ سنگھ کے ہمراہ احمد شاہ درانی سے فرار ہو کر کوتاہا چلا گیا جہاں شاہی افواج نے رائے کو کوتاہا کی سرکتگی میں سات ہزار چوہانوں کو مار ڈالا دہلی شہر کے جنوب میں چوہانوں کے کچھ دہات ہیں ان کے علاوہ سونی پت تحصیل میں جو کھولی کے مقام پر ایک عبادی بھی ہے لیکن اس ظلہ میں وہ بیوہ کی شادی کرنے لگے ہیں اور دیگر راجبوتوں نے ان سے تعلق توڑ لیا ہے وہ بہترین کاشکار بن گئے وستی اور کچھ مغربی ازلا میں چوہانوں نے مثلا سیال کورٹ میں خود کو راجبوتوں کے ساتھ جٹ بھی درج کروایا ہم اتصار میں انہیں ایک زراد پیشہ قبیلے کے طور پر راجبوت جٹ اور گوجر شمار کیا گیا منٹ گمری اور شاہ پور میں بھی ان کا اندراج اسی نویت کا تھا بہاولپور میں چوہانوں کے تین قبیلے ہیں کھالی، ہمشیرہ اور کھچی ہمشیرہ چوہان زیادہ تر اچھ پیشکاری میں ملتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا جدہ امجد اکبر کا رضائی بھائی ہمشیر تھا لیکن دیگر کے مطابق وہ ہمشیرہ نہیں بلکہ ہمشیرہ تھا سات سو سال قبل کے حاکم اجمیر کھچی خان کی اولاد ہونے کے دعوی دار کھچی کہتے ہیں کہ ان کے جدہ امجد نے منٹ گمری میں شیرگڑ کی بنیاد رکھی وہ تعداد میں کم اور صرف خیرپور مشرقی کارداری تک محدود ہیں وہ ترخان اور کھیتوں کا کام کرتے ہیں البتہ ملتان میں کھاتے پیتے زمیدار ہیں بہت سے جٹ اور دیگر قبائل میں چوہان شاکھیں موجود ہیں در حقیقت پنجاب میں کسی ایسی بڑی ذات کا نام بتانا مشکل ہے جس میں ایک چوہان شاکھ نہ ہو حتیٰ کہ چماروں میں بھی چوہان موجود ہیں پنجاب میں کھچی اور وڑائج بھی کسیرل تو داد چوہان کے بیلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں سنار سنیارہ یا سنیارہ کو کسبار میں اکثر ذرگر بھی کہا جاتا ہے یہ صوبہ میں سننے اور چاندی کی دستکاری کرنے والا ہے یہ زیورات گروی راکہ سود پر رقم دار دینے کا کام بھی زیادہ کرتا ہے دہاتیوں کے درمیان اپنی بچیوں کو چاندی کے گنگرو بغیرہ کی صورت میں سنبھال کا رکھنے کی ہمہ گیر عادت اس ذات کو اہم اور جامعہ بناتی ہے لہٰذا یہ حقیقی ذات لگتی ہے سنار بالعموم صوبہ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں انتہائی اہم مرکزی دہات میں موجود ہیں سارے مشرقی مدانوں خطہ کوستان میں عموماً ہندو مگر ملتان ڈویزن سرحد پر اکثر بیشتر مسلمان ہیں وسطی ڈویزن میں چند ایک سکھ سنار ہیں ان میں متعد جنیوں یا مقدس دھگا پہنتے ہیں لیکن ان کی سماجی حصیت تجارتی اور ذریعی ذاتوں سے کہیں پست ہے البتہ تمام بہت سے دیگر یا شاید تمام دستکاروں سے بہتر پایا جاتا ہے دیلی میں وہ دیسے اور دسوالے میں تقسیم ہیں اور یہ کہ دسوال سنار کا رتبہ بنیے کے فوراں بعد آتا ہے اگر مذہبی میار لاغو کیا جائے تو یہ غالباً درست ہے لیکن جٹ سنار کو خود سے بہت کم تر سمجھتا ہے سنار کے ایک سے زائد مترافات ہیں اسے متر کہا جاتا ہے کیونکہ ایک کہانی کے مطابق درگا دیوی نے اسے خاک سے بنایا تھا لہٰذا وہ مائی پتر یا دیوی پتر بھی کہلاتا ہے مشہور افسانہ کے مطابق سنار سوپرن کی اولاد بتایا جاتا ہے جو ہندو دیفتہ وشنو کرامن کے ذریعے پیدا کردہ پانچ بیٹوں میں سے ایک تھا اٹھارمی صدی کے بعد سے سنار سماجی ترقی کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے وشو کرمانی کی اولاد کے طور پر دعویٰ کرتے ہوئے برہمن کی حصیت کا مطالبہ کیا تھا اور کچھ دوسرے خطوں میں مثلا شمال میں زیادہ تر کاشڑیا اور یہاں تک کے وشیش ورن میں تعلق رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہندوستان کی انیس سو اکتیس مردم شماری میں بہت سو نے اپنی ذات کو وشا کرما یا پنچال کے نام سے ذکر کیا اور کچھ خطوں میں کامیاب ہو بھی گئے موسیقی